سائنت خلاص امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دل لگا کر پڑھ رہے ہوں گے آج ہاں محدیث نمبر ایک شروع کرنے جا رہے ہیں افضل الامال لا الہ الا اللہ ہوا افضل الدعاء استغفار ترجمہ سب سے بہترین عمل لا الہ الا اللہ ہوا سب سے بہترین دعاء استغفار ہے تشریح دیکھیں بچوں اس حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی رہنمائی کے لئے دو سنہری باتیں بیان فرمائی ہیں نمبر ایک بہترین عمل لا الہ الا اللہ ہوا ہے نمبر دو بہترین دعاء استغفار تشریح کی طرف دیکھیں بچوں بہترین عمل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ قلعہ عبادت کے لائق ہے مسلمان ہونے کے لئے اس کلمہ کا اقرار کرنا بہت ضروری ہے جب انسان یہ کلمہ ادا کر کے مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کا ہر کول و فیل کول و فیل سے مراد کول بات فیل جو کام کر کے دکھا رہا ہو منشاہ الہی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو جاتا ہے انسان ہر وہ کام کرتا ہے جس کے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور ہر اس کام سے باز رہتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے انسان کی زندگی میں ایسا انقلاب آتا ہے کہ وہ تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اشتناب کرتا ہے مراد باز رہتا ہے پریہز کرتا ہے یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے بہت پیارا ہے بہترین دعا استغفار استغفار کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا معافی مانگنا اگرچہ مسلمان کی زندگی اللہ تعالیٰ کی حکام کی تابع ہوتی ہے مگر پھر بھی انسان بعض اوقات شیطان کے جال میں پھنس کر غلطیاں اور گناہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا حل یہ بتایا ہے کہ انسان انسان سچے دل سے اپنی غلطی کا احتراف کرتے ہوئے پیشمانی کا احضار کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا اہد کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا حدیث شریف میں آتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں گناہ کا احتراف کر کے معافی مانگنے والوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جبکہ معافی نہ مانگنے والوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے استغفار کو بہترین دعا اس لئے قرار دیا کہ اس سے انسان کا نام عمال گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جی بچوں آپ نے حدیث نمبر ایک کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اس کا ترجمہ اور تشریح اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے رفرجسٹر کے اوپر اس کی پریکٹس کرنی ہے اور پھر بچوں آپ نے یہ حدیث نیوٹ کوپیس کے اوپر لکھنی ہے یہ حجاب کی ڈائری نماز کی بابندی کریں قرآن پاک میں بھی سو بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اقیم السلامتہ نماز قائم کریں نماز کامیابی کی کنجی ہے کامیابی کی زمانت ہے اس لئے نماز کسی بھی ٹائم کی مسنا کریں وقت پر پڑھیں اللہ حافظ